بھونیشور کمار بھونیشور کمار نے ایسا کیا اپنی پتنی کے ساتھ کیا جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجی سے وائرل بھونیشور کمار کے دوارہ کیے گئے وہ دل جیتنے والے لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو راجیف گاندھی کے میدان پر حیدراباد اور راجستان روائلز کے بیچ دکھ سانسیں روک دینے والا مقابلہ یہ مقابلہ انٹیم اوور کی انٹیم گین تک جا پہنچا جس کے بعد بھونیشور کمار نے کچھ ایسا کمال کر اپنی ٹیم کی اتحاسی کے جیت دلا کر اپنے کرکٹ جگت میں اپنا پرچم لہرا دیا جی ہاں اپنا پہلا بلے بازی کرتے ہوئے حیدراباد کی ٹیم نے بیس اوور میں راجستان کے سامنے دو سو ایک رنوں کے پہاڑ جیسا لکشے کھلا تھا جس انداز میں جس لکشے کا پیچھا کرنے اترے راجستان نہیں ہیدراباد کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گین باز بھونیشور کمار وہ بہت ہی آکرامک انداز میں نظر آتے ہیں کسی کو کیا پتا تھا کہ بھونیشور کمار کچھ الگ ارادے سے میدان پر اترے ہیں جس وال نے پہلی گین پر سنگر لے کر سٹرائک روٹیٹ کر لیا اور جوز بٹلر کو سٹرائک پر بھیج دیا اس کے بعد بٹلر کا سامنا ہوا بھونیشور کمار سے لیکن بھونیشور کمار کی لہراتی ہوئی اس سوئنگ کے آگے جوز بٹلر بہت ٹھیک بیٹھے اور بنا کھاتے کھولے پاویلین لوٹ گئے بھونیشور کمار نے اپنی ٹیم کو پہلی سفلتا سکور پر دیا تھا اس کے بعد نئے بلے باز سنجو سیمسن آئے ابھی بھونیشور کمار اس انداز میں گین بازی پیش کر رہے تھے جہاں پر ان کی گین کو بلکل بھی سمجھا نہیں جا رہا تھا لیکن اس کے بعد راجستان کے کچھ بلے بازوں نے میدان پر ایسا طوفان مچایا کہ مقابلہ انتیم گین پر جا پہنچا اور راجستان کو جیت کے لیے ایک کے بعد ایک دو رنوں کی ضرورت تھی جس کے بعد بھونیشور کمار نے اپنی کرشمائی گین بازی دکھاتے ہوئے اسے عدیہاسک جیت دلا دیا درادی حیدرباد کی یہ کبھی نہ بھولنے والی جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا ہر کوئی ہر طرف بھونیشور کمار کی چلچہ ہونے لگی اسی درمیان سٹیڈیم میں موجود بھونیشور کمار کی پتنی نپور نگر بھی یہ لمحہ دیکھ کر بہت بھاوک ہو گئی وہ تو اپنے آسووں کو روک ہی نے پائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ بھونیشور کمار کی گین بازی دیکھ کر بہت بھاوک ہو چکی ہیں جس طرح سے بھونیشور کمار نے جیت دلائی وہ دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا یہ تو ابھی کچھ نہیں تھا جب بھونیشور کمار کی پتنی نپور نگر اپنے آسووں کو روک نہیں پھائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تب ہی بھونیشور کمار بھی خود ان کے پاس چلے گئے اور جاتے ہی انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر ان کے آسووں کو بھی پہنچ دیا اور پھر وہ اپنی پتنی سے باتشیت کرنے میں لگے لمبے دیر تک یہ تو ایک ساتھ باتشیت کیے جا رہے تھے پھر دونوں ہستے مسکراتے دکھائی دئیے یہ ہمیں زیادہ دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگت حیران ہو گیا ہر کوئی ان دونوں کپل کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا اس سے صاف نظر آ گیا ہے کہ ان کی پتنی نپور کافی پیار بھونیشور سے کرتی ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد